حافظ نئیم و رحمان نے کہا ہے کہ ہم نمائشی اخدامات سے واپس نہیں جائیں گے حکومت کے پاس اب ایک ہی راستہ ہے کہ آئی پی پیس کے ساتھ موہدے ختم کرے بجلی سستی کرے حکومت اگر مذاکرات میں سنجیدہ ہے تو اسے عوام کو ریلیف دینا ہوگا یہ سوچتے ہیں کہ یہیں دھرنا دے کر بیٹھے رہیں گے تو یہ خام خیالی ہے گرفتار کارکنان کو فوری رہا کیا جائے 30 کروڑ لوگوں کا مقدمہ لڑ رہے ہیں کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم ان آئی پی پیس کو لگام دینا چاہتے ہیں جو ہمارا خون نچوڑ رہی ہیں ان آئی پی پیس کے سرکردہ لوگ ہر حکومت میں شامل لظر آتے ہیں پلانٹ موجود ہیں گنے کی بھوک پہ چل رہا ہے لیکن اسے امپورٹڈ کوئلے پہ شو کر کے ہزاروں عرب روپے کا دھندا کر لیا گیا ہے یہ کسی اور کا نہیں یہ شریف فیملی کا پلانٹ ہے اب ہم یہاں بیٹھ کر اپنی قوم سے بات کریں گے جنمن طریقے سے پچھلی کے پل کم نہیں کریں گے اور تنخوادار لوگوں کے سلیپ کو ختم نہیں کریں گے جو انہوں نے اس بجٹ پر ڈالا ہے یہ دھرنا ختم نہیں ہوگا اگر حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ یہاں پر بری روڈ پر دھرنا ہوتا رہے گا تو یہ اس کی خام خیالی ہے انتوار کے دن تاریخی جلسہ عام ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ دیکی راستہ حکومت کے پاس آئی پی پیز کے حوالے سے یہ تیہ کرو کہ جن کے معاہدے مکمل ہو گئے ختم جن کے ساتھ اضافی طور پر اب کیپسٹی چارجن دا جائے اس طریقے سے دے رہے ہیں ان کو ختم کیا جائے جو واقعی کنٹیبیوٹ کر رہی ہیں ان کے ساتھ ری نیگوشیٹ کیا جائے فارنزک آرٹیٹ کیا جائے جو لوگ اس پورے دھندے میں انگول ہوئے سخت ترین سزا ہونی چاہیے سسائیت اور مذاکرات ساتھ ساتھ نہیں چلیں گے دو سو سے زائد کارکنان پنجاب میں گرفتار ہیں پوری طور پر رہا کیا جائے حکومت نے یہ بات کہی ہے کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں لیاقت بلوج صاحب کو ہم نے یہ ذمہ داری دی ہے لیکن میں کمیٹی کا اس وقت اناؤنس کروں گا جب گورنمنٹ کی طرف سے جو کمیٹی ہے وہ سامنے آئے گی اب آپ کو بتائیں مہنگائی بجلی کے بھاری بیلز اور ٹیکسس کے خلاف جماعت اسلامی کا راول پنڈی میں دھرنا دوسرے روز میں داخل ہو چکا ہے مظاہرین کہتے ہیں کہ گرفتار کارکنان کی رہائی کے بغیر حکومت کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے مطالبات تسلیم نہ ہونے کی صورت میں اسلامباد کی طرف مارچ کی دھمکی بھی دے رکھی ہے مزید جانگ اپنے ریپورچر اسلم خوکر سے جو کہ اس وقت دھرنے کے مقام پر موجود ہیں اسلم بتائے گا دھرنے کی کیا آپ اس وقت سیچویشن دیکھ رہے ہیں اور آئندہ کا کوئی لاحمن سامنے آیا جماعت اسلامی کی جانب سے جی بالکل مہنگائی اور بجلی کے بلو کے خلاف جماعت اسلامی کا جو دھرنہ ہے وہ ریاقت باغ راول پنڈی کے باہر آج دوسرے روز بھی چاری ہے اور ان کا ابھی جو اتک جو مطالبات سامنے ہیں جو کہ امیر ہیں ان کے حافظ نیم و رحمان صبح جو سکریر کی تھی انہیں یہ کہا تھا کہ پنجاب میں ان کے تکیبن کیارہوں سے زیادہ جو کارکنان ہیں ان کو گرفتار کیا گیا تھا ان کو رہا کیا جائے اور انہیں یہ کہا کہ کچھ ان کے قائدین ہیں ان کو نظر بند کیا گیا جو لوگ آنا چاہتے ہیں ان کو روکا جا رہا ہے ایک انہیں یہ مطالبہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس ابھی آپشن بھی موجود ہیں کہ کسی خام کیالی میں نہ رہے کہ ہم یہاں پر ایک دو دن کے لیے ہیں بلکہ ہم کی زیادہ دن بھی رہ سکتے ہیں اور ڈی چوک کا بھی انہوں نے اشارہ دیا اور یہ کہا کہ ہم اس طرح بھی جا سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں انہوں نے جو سب سے یہ اہم مطالبہ کیا گیا کہ جو کومیٹی بنائی گئی تھی حکومت کی جانے سے اس کو انہوں نے ہمارے پسندے ہر شکریہ تفصیلات کے لیے